جوانا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے آپ کو اکثر مزی آتی آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے ہجاب آیا یعنی آپ کو شرم محسوس ہوئی تو اپنے دوست مقداد سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں حضرت مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو آلہ تناسل کو دھولو اور وضو کرلو نیس فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگی ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے اب اس میں یہ جو مختلف ٹامز استعمال ہو رہی ہیں ان میں فرق کیا ہے یعنی مزی اور منی کا فرق کیا ہے مزی اس چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت زکر کے سرے پر نمدار ہوتا ہے یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی بٹنس ہوتی ہے اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے ودی وہ گاڑا سفید پانی جو پشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں اسی طرح لکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے جن عورتوں کو سفید رتوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے لکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے صحبت اور غسل جنابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں یعنی وارٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلِ جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل خطنہ عورت کے محل خطنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے